اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر ملزمان سمیت اندھے قتل قتل بھتہ وصولی اور ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 35 ملزمان گرفتار سرکاری عملاق کی چوری سمیت درجن وارداتیں کرنے والا بینال صوبائی چور گینگ گرفتار بینال صوبائی چھے رکنی گینگ کے ملزمان میں اکرام بلال اور افضال عرف لچپال شامل ہیں ملزمان سے کرون مالیت کی تقریباً دس ٹن تار بار موٹروے مزدہ موٹر سائیکل نگ دی اور دیگر قیمتی اشیاء برامت انویسٹیگیشن پولیس رائیورن نے مختلف معلومات سمیت جدید ٹیکنالوجی کے مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا بہن کی شادی میری مرضی سے کیوں نہیں کرتے ماں اور بہن کو قتل کرنے والا صفاق ملزم گرفتار گرفتار ملزم کامران نے اپنی پچپنس سالہ ماں سغرہ بی بی اور اٹھارہ سالہ بہن نور بی بی کو قتل کر دیا ملزم کی ماں اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھی جبکہ کامران اس پر راضی نہ تھا کامران نے اپنی ماں اور بہن کو گلے میں نالے سے گلہ گھونٹ کر بدردی سے قتل کیا ملزم کامران قتل کی ہولناک واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا مانگا مڈنی میں زیور ہتھی آنے کے لیے اپنی ہمسائی کے اندھے قتل میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار مقتولہ پروین بی بی اپنی ہمسائی زاہدہ پروین کے گھر اپنی ادھار دی ہوئی رقم واپس لینے گئی تھی دریندہ صفت ملزمان نے قتل کی سنگین وارداتوں کے بعد ناش پوری میں بند کر کے نہر میں پھیک دی میکے سے ملنے والی جائدات سے حصہ کیوں نہیں دیا بی بی کو قتل کرنے والا شہر گرفتار مقتولہ صابرہ بی بی کو اس کے شہر غلام رسول نے کل ہاریوں کے وارد کر کے قتل کر دیا تھا ملزم اپنی بی بی سے اس کے میکے سے ملنے والی جائدات میں سے پیسے مانگتا تھا مقدمہ نمبر پچ پن چودہ بائیس تھانہ نواب ٹاؤن نواب ٹاؤن میں ہوتل سے پچاس لاکھ بھتہ لینے اور مفت کھانا کھانے والے تین ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان علیم عدیل اور ہیدر نے ہوتل سے تقریباً پچاس لاکھ بھتہ وصول کیا شہریوں کی جانمال کا تحفظ پولیس کے اولین ترجی ہے پولیس پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی مدد سے ملزمان کو سخت سزائیں دلوائے جائیں گی ایسے تمام دہور ان میں موٹر وے پہ جو فینس لگی ہوتی ہے ان کی چوری پر ملزمان تھا رائیویڈ سکیوشن پولیس نے ایسے چھے شہر پسند ناصر کو گرفتار کیا ہے جن سے تقریباً کروڑا رکھ مالیت کی فینس برامت ہوئی ہے جاندار یا اسی طرح کے دوسرے جاندار ہیں وہ سڑک پر نہ سکیں میں یہ بھی بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ ملزمان